نئے قائدہ ایوان میر عبدالکدوس بزنجوں کو قائدہ ایوان منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں وہ اقدامات اٹھائیں گے عوام کے لیے یہاں بسنے والی اقوام کے لیے وہ ایک بہتر طرز حکمرانی اپنائیں گے اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہمارے سامنے ہیں ان کو امید ہے کہ وہ نید دور آئیں گے یقیناً جناب سپیکر ہم کل بھی اپوزیشن میں تھے اور آج بھی ہمارے دوست یہاں اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں لیکن بخدا ان تین سال میں بزاہ کے خود میں نے ایک دن کے لیے بھی ہم میں پرسنلی جام صاحب کے پاس پہلے سال میں نے کوشش کی ایک دو تفاہ کہ ان کو اپنے علکے کے مسائل کے حوالے سے ان سے میں ملو میٹنگ کرلو اس لیے کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں حلقہ پی بی کتیس کے عوام نے مجھے منتخب کر کے اس عوام تک پہنچایا اور میں نے اپنے عوام کے لیے ان سے میٹنگ کا وقت مان لیا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو اتنا دیوار سے لگایا میٹنگ تو کجا کہ ہم ان سے میٹنگ کرتے انہوں نے اپنے چھیلوں کے ذریعے اپنے چھیلوں کے ذریعے اور اپنے کچن کیبینٹ کے ذریعے جو ان کے علف گرتے جنہوں نے ان کو غلط مشورے دیئے ہوتا رہتا ہے ماضی میں ہم نے بہت سارے قصے سنے ہیں بادشاہوں کے قصے سنے ہیں حکمرانوں کے قصے سنے ہیں اور جب بنگلہ دیش الگ ہو رہا تھا وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے تو جرنل یایہ خان کیلئے الگ اخبار چاہتے تھے کہ وہاں بالکل حالات ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ملک دو لخت ہوا اور یہاں جرنل صاحب کو کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا اور ایو خان کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا اور یہی کچھ سابقہ حکمران کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا اس لیے کہ ان کی کچن کیبنٹ اتنے مصروف تھے اپنے سلسلوں میں کہ ہر چیز اب زبان زدہ عام ہے کہ وہ کرورپتی سے عربپتی بنتے گئے اور عوام ہمارے عوام یہاں کہ بلوچ اور پشتون یہاں زارہ یہاں بردو بولنے والے پنجابی بولنے والے تمام صوبے کے عوام وہ کچھلے جا رہے تھے وہ بھوک پیاس سے مر رہے تھے لیکن وہی ہوا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا ہمارے جام صاحب سکیپ ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا جناب سپیکر یہاں ابھی میں جس حلقے سے منتخب ہوا ہوں کیا اس کے تین لاکھ عوام کا کیا قصور ہے شاید اس سے بھی زیادہ کہ ان کو میری وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے کیا وہ اس طوبے کے عوام نہیں ہیں کیا ہمارے پشتون عوام ہمارے بلوچ عوام اس صوبے کے نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو تباہی کے دانے پہنچا دیا ہے ابھی جو بتایا ہے انسانی ترقی کے جو اشاری یہ ہے انٹرنیشنلی تعلیم کے شعبے میں جو انڈیکس آ رہا ہے جو صحت کے شعبے میں ہوا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہوا وہ ہمارے دور کا ابھی نواب صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے لورلائی میڈیکل کالیج ابھی حالی میں اس کے پرنسپل کو جام صاحب نے اس لیے تبدیل کیا کہ اس کا بھائی حالانکہ اسی پارٹی کا تھا اس کا بھائی مخالب تھا اس کے بھائی جو کابل ڈاکٹر تھا اس کو تبدیل کیا لورلائی یونیورسٹی کی حالت آپ دیکھیں خوددار میڈیکل کالیج بند کر دیا شہید سکندر یونیورسٹی کا پتہ ہی نہیں چل رہا زریعی یونیورسٹی کا بلڈنگ ہم نے بنایا زیری صاحب آپ کا تھوڑا مختصر کر دیں ہم نے بنایا لیکن ابھی تک اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے جناب سپیکر ہمیں ایک دن بتائے کہ اس صوبے میں یہاں کے طلبہ نے یابی حالی میں کتنے مظاہرے کیے ایک دن مجھے بتائے جب زمیدار نہیں نکلے ہو ایک دن مجھے آپ بتائے جب گورنر ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے لاشے پڑی نہ ہو جب یہاں دو بچوں کے لاشے پڑی تھی کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ایک اکمران جس کو صوبے میں کیپٹل میں ہونا چاہیے تھا وہ جیپ ریلیاں وہاں گوادر میں کر رہا تھا مانگی ڈیم کے لیوی زیلکاروں کا واقعہ ہوا بارہ روز تک لاشے پڑی رہی لیکن ان کے مطالبات نہیں مانے گئے ہمارے پارٹی کے قضیم رہنما شہید عثمان خان کا کر کے شہادت کا حلم نافوا کیا ہوا اور جناب سپیکر ایسا روز نہیں تا جس دن یہاں اسمبلی کے سامنے مظاہرے نہیں ہو رہے تھے ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جناب سپیکر میں کوئی ٹکی بات کروں گا یہاں پر جس طرح میرے دوستوں نے پہلے کہا کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے پانی کا بہت بڑا ایشو جا رہا ہے ٹریفک کے مسائل آپ دیکھ رہے کہ آپ کوئی تھا شہر میں گھنٹوں آپ یقین کریں کہ میں پشین جاتا ہوں تو میں پینتیس چالیس منٹ میں پہنچ جاتا ہوں لیکن میں اپنے گھر سے شہر تک میں ٹیٹھ گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں ایک شعبہ مجھے بتائے جائے کہ اس میں وہ بھی جو چیزیں تھی یہ جو پیکیج کوئی تھا پیکیج کہ ابھی چل رہا ہے یہ دوازار سترہ میں ستمبر اکتوبر میں ہمارے دور میں جب نواب صاحب چیز منٹر نے ہم نے اس دور میں کوئی تھا پیکیج کا اعلان کیا بعد میں پشین روڈ مکمل ہوا اور بعد میں انہوں نے آ کر کے اس میں گپلے شروع کر دیئے مجھے ایک کام بتائے جائے کہ اس نے صحیح کیا ہے اس دور میں کوئی میگا پروجیکٹ وہ لائے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں نے سیکرٹریڈ میں کسی ذمہ دار افیزر سے کہا کہ سی پیک کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اب اسے سی پیک نہ کہا جائے اسے سیل پیک کہا جائے اس میں انہوں نے کیا کام کیا شکریہ زیر صاحب شناب سپیکر یہ رہی یہ رہی لیکن قدرت کا بھی اپنا قانون ہوتا ہے ناوہب صاحب نے کہا کہ بلوچ اپنے لئے عزت کی خاطر مر بھی سکتا ہے یہی حالت پشتون عوام کی ہے کہ انہوں نے تاریخ رکم کی ہے ناوہب صاحب دیو ریسپیکٹ ابھی ابھی اس ایک پندرہ بیس دن میں ہمارے پشتون بلوچ نے ایسے روایات قائم کیے ہمارے خواتین کو اغوا کیا گیا میں لالہ رشید کو سلام پیش کرتا ہوں اکبر اسکانی کو ان خواتین کو کہ انہوں نے ریزسٹ کیا کیا اس طرح ہوتا ہے لالہ رشید کو جس نے کہا تھا وہاں وہ بھی یہاں بیٹھنے والا بہت لمبا بندہ ہے اس نے وہاں پر جو ہے لالہ رشید کو کیا کہا میں نے بات کر نہیں نہیں دوسرا تھا اور جناب سپیکر ہمارے خواتین کو جس کورمنٹ کے تیارے میں لے جا کر گیا ہے جا رہا تھا اس کے ساتھ بھی چاند صاحب نے ایک منسٹر بیجا تھا اتنے ہم نیچے گر گئے ہیں نواب صاحب اتنے نیچے گر گئے ہیں ہمیں 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 ٹھیک ہے ہم پشتون ہیں ہم بلوچ ہیں ہم بڑے غیرت مند ہیں لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جس کی مثالیں آپ نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یقینا شکریہ ایک بار پھر یہاں بات کی گئی میں ویڈیو رسپیکٹ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا قائد ایوان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سمبلی صرف پی ایس ڈی پی کے لیے بھی نہیں ہوتی یہاں پر قوانین پاس ہونے چاہیے صحیح قوانین پاس ہونے چاہیے یہاں ڈائرک قوانین آ کر کے کے منٹ میں بھی نہیں پڑھایا جاتا یہاں پر بھی ٹیبل میں آ کر کے ڈائرک پاس ہوتے سٹیننگ کمیٹی کے پاس نہیں جاتے ہیں اور اس طرح چار پانچ قوانین غلطیوں سے بڑے پڑے ہیں واپس یہاں آ کر کے دوبارہ اس اسمبلی سے مندود کرائے گئے شکریہ زیرے صاحب شکریہ تو آنے والے وقتوں میں سٹیننگ کمیٹیوں کو جو منی پارلمن پانوسازی ہو گوڈ گورننس ہو یقیناً اپوزیشن نے کہا ہے کہ جب قائد ایوان اور اس کی نئی کابینہ اچھے کام کریں گے تو یقیناً ہم اسے سپورٹ کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ماضی کے ڈگر پہ چلے تو اس کی یقیناً بڑے شدومت کے ساتھ مخالفت ہوگی میں ایک بار پھر قائد ایوان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑی میرونی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں